میں حسین دا درضی آیا میں حسین مند دردی بن گیا میں حسین دا درضی بن گیا اے کیڑی گل سنا وان دروازہ کھلائے ترمایا نفیضہ جی بی بی ترمایا کپڑے لے کے آڑا میرے بچیاں دیا پشاکاں لے کے آڑا میرے حسین دا جوڑا لے کے آڑا میرے حسن دا جوڑا لے گے آراؤ آؤ چینچل والا دی سرمین ویچ بین آ لیو اللہ دی کس میں تلکی دنیاں بدل جائے گی جنہاں پہ زہرہ نے فرمایا کپڑے لے گے آراؤ کعبا جی فیضا کپڑے لے گے آئی آگے جنہاں پہ زہرہ دے سامنے ہاتھ بان لینے حرج کی تی بی بی یہ ترزیم دینے دا نہیں لگتا یہ ترزیم دینے دا نہیں لگتا یہ نوکتیم دینے نہیں ویکھیا یہ نوکتیم دینے دیا گلیاں وچ نہیں ویکھیا خرمایا فیضا خموش ہو جا یہ میں نہیں دسے نہ یہ حسین دا نانا دسے گا کیا بات ہے اے بڑی خوبصورت محفل پاک سے جائی گئی ہے تے میں انشاءاللہ کو لمحہ چڑھا بیان نہیں کرنا ٹائم پہلے یہ کوئی جگہ ہے تے ٹیم بیان دا ٹائم ہی نہیں میں توڑے سامنے چند بات آرز کرنی ہوں تسی بڑی محبت نہ تشریف فرماو اے بھائی رمضان صاحب اے نہ دے بیٹے اے نہ دی محبت سی اے نہ سمجھو کہ اے چند لوگ تسی بیٹھے ہو اے ما شاءاللہ ویڈیو سے آلکورتو آئی ہے تے پوری دنیا تے چلنی ہے صبح پوری دوڑے فیصلہ بات دے اندر پوری دنیا تے یورپ دے اندر اور ممالک دے اندر تے لوگاں نو پتہ لگے وے جے پائی رمضان نے محفل سجائیے تے پینڈ والے نے لاجوی رکھی ایک بار ہی ہاتھ بلند کر کے بولو ہوں سبحان اللہ اب زرگ نوجوان سارے ہیں جے ٹھنڈیاں پہے گے میں تقریر نہیں کرنی وہ تسی سونجھو تو میں تقریر کرتا رہا نہ تُسا جاگنے تے گلنو سمجھنے تے ہوشنا بینہ جے بابا پوری کا انات اندر جنو جو ملے ہے زہرہ دے باب دا صدقہ ملے ہے جیدہ ایمان حد بلند کر کے بولے سبحان اللہ انتو ساں دسنے کے سلطانی صاحب رات تے گزر گئی یدی رات یدی رات بچے ہوئے تے جے سننواس تے بیٹھے توڑا زوگ ویکھنے تے جے تسی دس منڈ سنے آئے تو میں دس منڈی تقریر کرنگا جے پندرہ منڈ سنے آئے تو پندرہ منڈی تقریر کرنگا کوئی ایسا معاملہ نہیں تقریران دیں رات پہ کرنے ہیں یا کوئی معرم شروع ہوئے کل بھی پروگرام نے آج بھی صبح پروگرام کر کے توٹے تک پہنچے ہیں تو اسی محبت اظہار کرنے ہیں کہ واقعی جی اسی سننواس تے بیٹھے ہیں تو پوری دنیا نے اس ویڈیو دے تھو روپے گام جاوے فیصلہ پاہ دا کوئی بندہ سو دیا بیٹھا کتلے بیٹھا ہے اوہ آکھیں یار واقعی ساڑے پینڈا لے محفل سجائی سی پائی رمضان زاب نے تو سونا ہے نا لوگاں سنے ہیں بابا جملے سمعت فرمایا جے آج میں ذکر کرنا ہے حسن تے حسین دی امیدہ آجے سنن بیٹھے ہو ویچی ماں دی شانوی آجائے گی ویچی باپ دی شانوی آجائے گی ویچی اہلِ بیدہ ذکر بھی ویچی کربلا والین دا ذکر بھی ہو جائے گا کیوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا اے حسین ابن علی اوہ حسین ابن علی نے جنا پورے دا پورا کمبہ قربان کر کے نانے دے دین تے پہرہ دیتائے نانے دے دین تے پہرہ دیتائے اور ایتر توجہ فرمایا جبابا جی پھر جنا دی ماجنا بے زہرہ ہوئے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا انما یرید اللہ لیوز ہیبان کمرویسا میں نو پائی رمضان کہہ رہے سن تو آڑیاں تقریرہ میں بڑیاں سوننا ہوا فیس بوک تو یوٹیوب دوں تو آڑی تقریر سون کے میرے دیل نو لگی اے نا دا بیٹا بیٹھا ہے اے بھی کہہ رہے سن ابو آری بڑا سون دینے توانو اے نا دی میر بانی ہے تو آڑی میر بانی ہے تسی بیٹھے ہوئے وگرنہ انہیں وجہ تاک بندے بین دیکھوئے نہیں کیونکہ پینڈ تھا ہے نا صبح ہر بندے نے مال ڈنگر ویکھنا ہے پٹھے پانے نے مسروف یہ تو ہوتی ہے نا سو معاملات ہوتے نے بھابا جی تسی توجہ فرمایا جائے اللہ فرماندہ سونیاں اصہ ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیعتنوں تمام نجاستان تو پاک کر چھڑے ہے مولا کمیں پاک کیتا ہی فرمایا فرمایا جمیں پاک کرن دا ہا کسی اصہ اونج پاک کیتا ہے اصہ علی نوی پاک کر چھڑے ہے اصہ جناب زہران نوی پاک کر چھڑے ہے توجہ ہو اصہ امام حسن وی پاک کر چھڑے ہے اصہ امام حسین وی پاک کر چھڑے ہے پھر بابا جی منو کہنا پہنا ہے ذرا اکوری باوازے بلند بولیا جو سبحان اللہ ساؤنڈالے بھائی ذرا توجہ ہو ساؤنڈالے بھائی ذرا توجہ ہو اسے واسنی آج میں فیصلہ باتی سرزمین ویچے آگئے حلال ایلان دنیا نو پیغام دے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے کیا بات ہے اور فیصلہ باتی جو نمبر لے گئے ہو ایک باری ہاتھ بولاندی کر گئے آج سلطانین ساری نات بڑھ لو سارے امام حسین دی من قدوت بڑھ گیا تھا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے بڑی مہربانی جناب یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اے در دیکھو نئی آبادی آلے ہو آج مول پوے حسین دا صدقہ آج مول پوے زہرہ دے بچیا دا صدقہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی آئے 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 کیا بات ہے یہ دل بھی حسینی ہے پائی رمضانہ جو پتہ لگے تیرے پینڈ محفل ہو رہی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا دو ایمان بھی حسینی ہے میرا حسینی ہے یہ کون حسینی ہے جدی مہتنا جناب زہرہ آئے یہ کون حسینی ہے جدے باب دنا مولا یلی یہ کون حسینی ہے جدے بڑے ویدانا ایمان حسینے یہ کون حسینی ہے لوگو ایمان بھی حسینی ہے جی ایمان بھی حسینی ہے ایمان بھی حسینی ہے ایمان بھی حسینی ہے ایمان بھی حسینی ہے یہ نبی مہتنا جناب زہرہ آئے یہ جڑی آبے نبی اٹھ کے کھڑا یوں جاندہ آئے میرا محمد اٹھ کے کھڑا یوں دہائے میرا نبی بیٹی نو جفہ مار لیند آئے حضور بیٹی دے ہاتھ جم دینے ہی کلی شروعی ہو گئی تکریر شروعی ہو گئی ہی میرے نبی اپنی بیٹی دے ہاتھ جم دینے ہی میرے نبی اپنی بیٹی دا متھا جم دینے ہی لوگو یہ او جناب زہرہ آئے یہ او جناب زہرہ آئے جدے شان برگی شان کوئی رہی چھتے مقام برگا مقام کوئی رہی یہ کون جناب زہرہ آئے یہ کون جناب فاطمہ آئے آؤ بھائی رمضان ساتھ دولے سنی آرے تا یوں سلطانی آگے کہہ رہے آئے کونے نے جس دین آئے ساؤں ڈالا بھائی نہیں آنے جو گا ہے نظر پیچھو پھولے آ کر تھوڑا جائے کونے نے جس دین آئے سارے توجہ فرمایوں میں پھر شیر دے لگاؤ کونے نے جس دین آئے 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 کونے نے جس دین آئے سارے توجہ فرمایوں میں پھر شیر دین آئے اے وے کیڑا کیڑا بند آئے چیڑا نبی دی بیٹی پہ ہاتھیں اٹھا رہے آئے اے کیڑا کیڑا بند آئے چیڑا کربلا دے کار یہ حسین تی ماں دے نہ دے ہاتھ بھولا بھی کر کے گھر آئے کونے نے جس دین آئے کونے نے جس دین آئے حسین نے دی اوم آئے کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کونے نے جس دین آئے میک ہے ساڑے سمجھا دا گید آئے ساڑے سمجھا دا ایمار کونے نے جس دین آئے حسین نے دی اوم آئے نا 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 ہر بندہ بولی سمجھا دنی اگے پڑے گاؤ ہر بندہ ہاتھ لے رائے گا تیمہ کے جاواؤ کونے نے جس دین آئے حسین نے دی اوم آئے جی میرے بانی جناو کونے نے جس دین آئے میں تنو جناب زہرہ دے پوے تھے لے کے جانا جاناو میں تنو کربلا دے کاریوں حسین دی امی جان دے درد جبانا چاناو کون زہرہ آئے کون فادمہ آئے کونے نے جس دین آئے حسین نے دی اوم آئے کونے نے جس دین آئے حسین نے دی اوم آئے جو رہے میں تا دی چھائیں نا 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 فیصلہ بادیوں میں ڈنڈینی مارن دینی میں ڈنڈینی مارن دینی آج میرے نا جنو ڈرنا پیڑا آج سلطانی نا جلنا پیڑا ویڈیو ساری دنیا ویدھ رہیا ماتے کوئی آکھیں کوئی بولیا کوئی نہیں بولیا سارے بول گیا کھڑا آئے جو رہے میں تا دی چھائیں حسین نے دی اوم آئے جو رہے میں تا دی چھائیں حسین نے دی اوم آئے جو رہے میں تا دی چھائیں انما یرین اللہ لیوز ہی با انکم اور نجسا احل البیدی ویتا ہی رکوان تہیرہ جنو سواد آیا وہ بولے سباناللہ کیا بات ہے نمبر دا گیا جو میت آگا سونگے انہیں کسی دے جاگ دے جو سونہ سونے آجے اندرو سونے آجے کون جناب زاہرہ جدے بووید حسین کھیڑی ہے ہر بندہ تقریب نہیں سمجھ ساگتا جدے دلوچ حسین ابن علی دی محبت سمجھے گا جی آل نبی دی محبت لے کے بے ہو قبلہ کون جناب زاہرہ جدے پتراندہ جولہ جبریل جلاندہ ہے پورا مجمع پورا مجمع بولے توجہ فرمائے کون جناب زاہرہ جدے شوہر دا نام مولا مرتضی آئے اور کون جناب زاہرہ کیا بات ہے جناب تواڑی سونہ میں آرے تواڑا سوندہ سونہ میں آرے توجہ فرمائے جے کون جناب زاہرہ آئے ہائے ہائے جدے درد جبریل نوکر بن کیوں گا کون جناب زاہرہ کون جناب زاہرہ کون جناب زاہرہ نبی پاک جدو سفر دے جانا ایدہ توجہ ہو تے سابنہ آخر وچھ اپنی نبی بیٹی نو ملکی جانا بابا روایتنا ہوں میں ذمہ دا رہا ہے تے جدو واپس ہونا تے سابنہ پہلا ملنا اے محبت سی اے پیار سی اے الفت سی توجہ فرمائے جگل میں بڑی بڑی کر چلا ماں کون جناب زاہرہ جنہ دی تحارت وچھ آئے تھا جنہ دی تحارت وچھ پران آئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْفَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرَ آئے ہائے میرا دل لے اج میں تونوں توڑیاں کھانا وضو بھی ہوئے دل دا وضو بھی ہوئے تے پھر ایمان بھی تازہ ہوئے میرا سفر جیس ہونے قبول کر لیا توڑی مجمع چوئے ایک بندہ بھی روپے آنا سمجھ جو محفل قبول ہوگئے بابا آج کسے دی مان جاوے بھائی رمضان سا دنیا دو چلے گئے لے جملے سنیں آجے کسے دی مان بھی ہوگئے بابا جی توسی چھوٹے چھوٹے اسی چھوٹے چھوٹے ساں ماں کنہ پیار کر دی میں ویچ سارے موضوع لے آنے کے ماں دی شانوی باب دی شانوی کربلا دے کاریاں دی عظمت بھی جملے سنیں ہوں ٹائم تھوڑا ہے گلنک زیادہ نے اسے جن نے نال جلدی ٹور دے رہو کہ انہی جلدی تقریر مقا دے آنگا توجہ فرمائے بابا جی ماں جلی بھی ہوئے نا وہ بڑا پیار کر دی ہوئے تے منو ایمان داری ندس عید دا چانچتے ہوئے تے صبح عید ہوئے تے دووی شدادہ مان دی گود ویچ بے جن سنیو یار چانچل والا آلے توجہ فرمائے جی فیصلہ باب دے سرزمین بیٹھے جملے سنوی چانچل والا آلے بندہ چودری ہوئے نا چودری جی کبلا میربانی او دا دیل لون دا کہ میں فیصلہ باب دے سابن المہنگے ترضی کل اپنے بچے دے کبڑے سوڑے سوڑے میر گل میری گل سوڑنا پائے کوئے لمحہ چڑا ٹائم نہیں توجہ فرمائے جی پینڈ دا چودری ہوئے لمبردار ہوئے او چاندہ کے میری اولاد کپڑے چنگے پاوے میری اولاد دے جتیاں چنگیاں ہونا میری اولاد دی گڑی چنگی ہوئے میں کہا چودری دے سوڑ فیصلہ باب دی مہنگی مار کیڑ دے وچو سیپ کے ہوں نا تے لوگ اندر بلے بلے چودری صاحب دے منڈیاں دے کپڑے او فلانا درجی جڑا تینزار سلائی لیندہ او دے کل سوائے نے میں کہا چودری دے بچے دی شان کو بڑی ویکھی یہ سوٹا لووے کہتے تو نعرے پہ مارنا ہے آمدنو علی دیاں بچیاں دی شان نہ سوناواں توجہ مہربانی جناب آمدنو بچیاں دی شان نہ سوناواں آمدنو الحسن والحسین سیدہ شباب احل جنہ دی گل نہ سوناواں جے تیری رو نہ ترپی دے گل کری جے تیرا دھیل نہ ترپی آدے گل کری صبح ای سی دو بی بچے آگے توجہ بابا جی توجہ ماں دی گو دے امی اسی بھی کپڑے پانے نہیں جی پتروں پانے نہیں توجہ فرما جے اچھا امی کپڑے کتھوں اونگے فرمایا پتر ٹینشن کیوں لیندے آجان گے ماں تسلی دیتی بچیاں آجان گے فکر نہ کرو آجان گے اچھا ٹھیک ہے ایتر توجہ فرمایو یہ تیرے دیل دی دنیا نہ بدلی تے گل کری بابا جدو تسلی دیتی فجر دی نماز ہو گئی اون ایتی نماز دا ویلہ سی دو بی بچے نا ماں دے کول آگے قدمہ وے جناب زہرہ دے قدمہ وے شبہ کے ایتر توجہ فرما جے ارز کیتی امی ٹائم تھوڑا ہے کپڑے نہیں آئے توجہ کرے آجان گے ٹائم تھوڑا ہے کپڑے نہیں آئے آپ نے فرمایا پترو تھوڑا سبر کرو آرے نہیں آئے 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 تھوڑا سبر کرو بابا تھوڑی دیر گزری ہے ایک کون جناب زہرہ دے بچے رہے آؤ چینچل والیوں جملے سن جایا رہے آجے تھوڑا لمحہ گزری آئے تروازے دے دستا کوئی ہے جناب زہرہ جناب فیضا نو فرما دیا رہے خرمایا فیضا ایک دروازے تے کون آیا ہے آؤ مسلمان بائیوں سلطانی تے جملے لے کے لے جایا رہے چھتو دروازے تے دستا کوئی ہے جناب فیضا پوچھ دیا نے مندک کا مندک کل باؤ دروازہ کھڑکا ہاں نہ لیا کون ہے پروازہ ہی ہے جناب میں آمیں بندہ نہیں میں زہرہ دے پچیاں دا درزی آیا ماں جی میں زہرہ دے پچیاں دا درزی آیا ماں میں حسین دا درزی آیا ماں میں حسین دا درزی آئی تھے سوڑ میں حسین دا درزی بان گے آیا میں حسین دا درزی بان گے آیا اے کیڑی گل سنا ماں دروازہ کھلائے دھرمایا نی فیضا جی بی بی دھرمایا کپڑے لے کے آڑا میرے پچیاں دیاں پشاکاں لے کے آڑا میرے حسین دا جوڑا لے کے آڑا میرے حسین دا جوڑا لے کے آڑا آؤ چینچل والا دی سرخین ویچ بین آ لیو اللہ دی کس میں دل کی دنیاں بدل جائے گی جدو جناب میں زہرہ نے فرمایا کپڑے لے کے آڑا کابا جی فیضا کپڑے لے کے آئی اے آگے جناب زہرہ دے سامنے ہاتھ بان لینے ہر جگیتی بی بی ہی درزی مدینے دا نہیں لگ دا آہے جی ہی درزی مدینے دا نہیں لگ دا ہی نو قدی مدینے نہیں ویکھیا ہی نو قدی مدینے دیاں گلیاں ویچ نہیں ویکھیا خرمایا فیضا خاموش ہو جا اے میں نہیں دسنا اے حسین دا نانا دسے گا کیا باتیں اے میں نہیں دسنا اے حسین دا نانا دسے گا اے حسین دا نانا دسے گا اے میرا بابا دسے گا آئی رمضان سا جدوں تمہاں شہزادیاں نے پشاکا پایاں یوں یاریں اے میرے نبی بننے آئے حسین سامنے کھڑائے حسین سامنے کھڑائے آؤ مسلمان بھائیوں جملیں سن جائے اے میرے نبی حسین جفا مار لے آئے اے میرے نبی حسین جفا مار لے آئے خرمائیہ حسین آجا حسین آجا جی نانا جی ہوں کھڑائے خرمائیہ ایک میرے سجے پاس سوار ہو جاؤ ایک میرے سجے مونڈت سوار ہو جاؤ ایک میرے کھپے کندت سوار ہو جاؤ خیسلا بادا لیو اے کون زہرہ دے پچے نے جنا دی سوارین بیان دا سردار باندن دا جنا دی سواری نبیان دا اچھی بولو بابا نبیان دا نبیان دا سردار باندن دا جنا دی سواری ایدھر توجہ کرو گل بڑی قیمتی ایدھر میں تونہیں جو کھلار کے تقریب کرنی ہوں اے بیکھو نیزے دی نوک تکھلار کی پتہ لگے ذکر آلہ لوگاں لوگاں توجہو نبی پاک نے ایک اشہدادے میں سجے پاس ہے ایک اشہدادے میں کھبے پاس ہے کیا بات ہے جے تھے تو اڑی توجہ ہو ایدھر فرمہ ہو لطف دینا ہے جا توجہ فرمائے ہو بابا جی اب بزرگ بیٹھے ہو پرے اپنے چاہتے پاک بن بندے بیٹھے ہو تو اڑے واسطے گل کر لگاں دووی شہدادے اُتے بیٹھے نہ تے حضور اید گادی طرف جا رہے ہیں سامنیوں آگے حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے توجہ ہو جی مہربانی جناب سونا سنگے ہو سامنیوں آگے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فاصل ایک نظر حسین والے ایک نظر حسین زنانے والے جڑے جڑے بیٹھے ہو جڑے ٹور گئے ہونا نا گال نہیں جڑے اندروں بھی بیٹھے ہو باروں بھی بیٹھے ہونا نا گالے ایک نظر حسین والے ایک نظر حسین دے نانا والے نبی مسکرا کے آن دے نے ابو بکر جی آقا فرمائے کی بھی اوین ہے کی بھی اوین ہے ایک در توجہ فرمائے ہو مسکرا کے نا تو نبی دے غلام حضرت ابو بکر ہاتھ جوڑے ارز کیتی فیداقہ ابی و امی یا رسول اللہ سوڑا آقا میری ماں تے باپ توڑے قدمت قربان ہو جانے حضور میں وینا پیا یہ سوار کٹے سونے نا سواری کٹی سونی حضور نے فرمائے جڑے ہوتے بیٹھے بھی بڑے سونے نا ایک در توجہ فرمائے جڑے سواری بھی سونی یہ تے سوار میں تُسا ایک واری سارے مجمین ہاتھ چوکے سبحان اللہ گھنے تے مگو گال کرنے بابا دے بلند بولیا جے سبحان اللہ پھر بابا میرا ایمان آن دائیں او تھے وجدان آن دائیں جدویں ابو بکر صدیق نے حسین پاک والے ویتھی آئیں تھے آنڈی اونے نے ہاتھ موک گئی جن سمجھ آئیے جن سمجھ آئیے سونڈ آ دے بھائی زیرا تو جاؤ ہاتھ موک گئی ہاتھ موک گئی ہاتھ موک گئی ہاتھ موک گئی بلندیاں دی ہاتھ موک گئی سیدان ہاتھ بلند کر کے ہاتھ موک گئی ہے ہاتھ موک گئی ہاتھ مکی گئی بولا بولا ہاتھ مکی گئی پلندیاں دی ہاتھ مکی گئی سیدہ آتے ہاتھ مکی گئی کیا بات ہے ہاتھ مکی گئی پلندیاں دی ہاتھ مکی گئی سیدہ آتے ہاتھ مکی گئی ہجڑا گور نلوے گھریا ناوے کھے مسکران کے چیرا کھنیا ہویا چیرا لیاں کے ہاتھ موکی گئی پلندیاں دی ہاتھ موکی گئی سیدہ ہاتھ موکی گئی ہاں ہاتھ موکی گئی ہاتھ موکی گئی سیدہ ہاتھ موکی گئی او پیرمزار میرا دل کرتا ساری رات اور کچھ نہ یا کھائے ہو یا کھا جاوہ ہاتھ موکی گئی ہاتھ موکی گئی پلندیاں دی ہاتھ موکی گئی سیدہ ہاتھ موکی گئی جڑا سیدہ نوکر بیٹھائے جڑا حسین ابن علیدہ بچیاں دنوکر کیوں نہ فیراتیں ہاتھ موکی گئی ہاتھ موکی گئی پلندیاں دی ہاتھ موکی گئی سیدہ ہاتھ مک گئی ہاتھ مک گئی بلندیاں دی ہاتھ مک گئی سیدہ آتے چھڑا نانے دے جنابے والا قطیاں دے سواروں پہ اس حسین دیشان کیے اس حسین دیشان کیے حلہ دیکھ سمیالا مصال نہ حسین دا سانی نہ حسین دا سانی نہ جنابے زہرہ دا سانی نہ مولا یلی دا سانی ہسی ایسے واسطے کائنات روانیا کائنات آلیو آلے نبی دا پلہ بھڑ لوں یہ تھے وی بیڑا پارے او تھے وی بیڑا پارے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلندیاں دی ہاتھ موک گئی سیدان دی میرے نبی دو دیکھو ہے تے نبی دیں کندیاں دے جڑے سوار بیٹھے اگلے دن میں ایک مولوی سونا پیا سید بھی دی ساڑے نال دینے میں کہا تیرے بچے صدقے نہ لپالے دینے سید صدقہ حرام ہے قبلہ تشریف فرمان اسام نے پوچھ لو سید صدقہ نبی دی حدیث ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے حضرت امام حسن خجور موچ پائی سی تھوڑی جی تے نبی پاک نے انگلی پاک خجور بار کڑی سے فرمایا تو آڑے واسطے نہیں اور بولو جڑے ظاہرہ دے بچیاں واسطے ناستے ایدر توجہ کرو باوری یہ مولوی رال دینے جنابے ظاہرہ دے بچیاں میں ایک مولوی نواکھیں میں خید رہا ایدر توجہ کرو باوری کل بڑی کیمٹی میں تقریر کی تھی میں خید جنت حسین جنت امامیں کچھ ہی بولو جنت امامیں جے تو ساں نکتے دا مول پانے ہیں تو جنو سننا تو پھر تونو دینا ہے کروڑاں دا جملہ جڑے دین لگا توانا ہونا جنت امامیں میں پائی رمضان سال تو آڑا بیٹا بیٹھا ہے تو آڑے پینڈا لے بیٹھے نہیں میں نے کہہ رہے ہیں کہ اساں سوچیا کہ میں فل پینڈی کرانی 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 اوٹھے بھی کرواسا کے دیسے ہیں انہوں نے کہا نہیں جڑا کام پینڈا لے نا سونا لگ دا وہ باہر نہیں سونا لگ دا اینا عزت ہے نا بابا جی پینڈ دی عزت ہے دیکھو نیک محفل ہے اگر اتھے کو پیڑا کام ہوئے دے پینڈ دی سارے زی بستی ہو دی تو اگر چنگا کام ہوئے دے سارے پینڈ دی عزت ہوں دی سارے پینڈ دی بابا تو آڑی عزت ہے تو آڑے پچے پہ جناب زہرہ دے پچے آنڈا نام پہ لاندے تو آڑے نوجوان بزرگ توجہ میں کہا جنت میرے امام حسین دی انہوں عزم نہ ہوئی گال اے رمضان صاحب کال سنی جدو تقریر مکینہ میں انہوں کہا لگا سلطانی صاحب تُساں کی آکھے میں کہا کی آکھے تُساں کی آکھے جنت حسین دی جنت امام حسین دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہا ہونویں آنا میں کہا ہونویں آنا اے نہیں ہو تھا سبی کر دے سامنے آکھے ہونویں آنا آنکھے لگا تیرے کل کوئی دلیل ہے تو میں کہا کیا ہونویں آنا میں آنا جنت حسین دی نہیں میں کہا کیا ہوں اے در توجہ فرمائن دا میرے کو قرآن دی دلیل ہے میں کہا تمہیں قرآن دی دلیل دے میں بھی قرآن دی دلیل دے آنکھا اے جڑے بندے بیٹھن آئے ہو جڑے سنن آئے ہو جڑے نکتے نو جمن سون دے علم نو سمج دے توجہ فرمائے بابا جی گال بڑی قیمتی ہے اے در گرمی میں بڑی ہے تے گال بھی بڑی گرم ہے پوری دنیا تک جانی نہیں مدھے کوئی سون کے کسر پتہ لگ جائے میں انہوں کہیں لگا جی دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ہے لِلَّهِ مَا فِي سَمَا وَا تِي وَمَا فِي الْأَرْضِ توجہ ہے تو بچوں پتر توجہ کرے وقت رہے لِلَّهِ مَا فِي سَمَا وَا تِي وَمَا اندھا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمینہ بیچے جو کچھ آسمانہ بیچے وہ اللہ واسطے بے اللہ او دا وارسے اللہ یو دا وارسے اللہ یو دا وارسے میں کہا مولوی جی گال میں موقع گئی جی اندھا موقع گئی ہے میں کہا منو چاہ نہیں پیان دے توجہ کرے ہو اے گال کو ان صبح تک چاہ سے دوے گی بابا جی صبح جی تو بابے بیٹھے ہوئے گا آکھن کے یار واقع رمضان کو بندہ صدیہ سی جا تے اندر دی دریاں ہی لگئی ہے تے گال او دی نہیں جنہیں توجہوں نہ عشق نہ بینا پیچھے گار پتر لطا عدب نہ تو ہی سیدھا ہوگا بابا بکر خلیس چون بڑی مار اے میں فلے اے تھے عدب نہ بابا گو سکھو گے تے پھر کال پتہ لگے کترے بھی کیوں اے در توجہ میں کہا جی چاہ نہیں پی آن دے آن دا پتہ نہیں دو دو کار ہونا ہے میں کہا چلو پتہ کرو میں مانا تو آڈے ایڈی درو آئیں چلو پی آ دیو اکھے لگا چلو آؤ پتہ کرنے جی دو دو ہیتے چاہ تو ہونے مل جائے گی اے تر توجہ فرمائے گو بابا جی گالدہ میں نے چھوڑ کرنا ہے گالدہ میں نے چھوڑ کرنا ہے آن دے نے نا والدی خالے لانی اے بزرگ لوگ آن دے میرے دادہ آن دا سی کتر گالدہ ہوں دی جی دی والدی خالے لائی جائے تو میں کہا بابا یہ والدی خالے نہیں ہوں دی وہ آج پتہ لگا ہے والدی خالے کی خالے دی کہ اندروں گالدہ کے لئے ہونی اے تر توجہ فرمائے جی میرے بانی بڑا سونا سنے آجے میں کہا چاہ آن دا چالو مولوی نالچاہ پی آنے میں نے جواب دینے میں کہا ٹھیک بھائی رمضان صاحب کبلہ علامہ صاحب بہت اچھا دیان آپ نے فرمایا اللہ آپ نے سلامتی عطا فرمائے اے تر توجہ فرمایا جی اے ویک ہو نا ان تک بیٹھے نا ان دے بھی جتی پھر دے دکاٹ ہو جانے کیڑا کسی دی تقریر سوندہ جی نہ ناد خان تو سوندہ دا نہ ان خطیب دوسرے دی سوندہ ہوندہ ان جو مرضی پہ کھا پہ مہدکار جاہاں میں نے مل گیا مال بیٹھے نا جی تک باروں آگے بیٹھے نا باروں آکے بیٹھے نا بیٹھے نا دی پیار رمضی اے در توجہ میں کہا چاہ اندھا چاہ لے جی دی توجہ انہی کرنا دی کھڑکیں کھول لے ان سلطانی جملہ دیں لگا جائے بابا جی دی کوٹھی بنی دو منزلی دو منزلہ کوٹھی بنی ٹیل پتھر لگا بڑی سوڑی اگل سمجھو جی بابا جی میں جی دو سامنے گیا بار پتا کی لکھیا دروازے دے بار اوڈا ناسی خالد مولوی خالد تے خالد خوش لکھیا نا بار دے تختی لگی ہوں دیئے نا جی دا کاروں گے تختی ہو دے نا دیئے نا اونوی تسی جی جملہ ہتوں دی گزار چھڑیا تو منزلیال کو جان لگا تاک دکھ روے گا کہ میں ڈی گوڑی گل بھٹی بندیاں بڑی کر چھڑی نہیں بابا بار لکھیا سی خالد خوش میں نے اندر بیٹھے کھولا میں کہا بیٹھے کے بعد بجھ کھولنے ہیں پہلا مسجد کھول جی میرے بانی کنا میرے بانی سونا پہ سونا پہ سونا میں کہا پہلا مسجد کھول ہندہ عدی دعات کو مسجد کی کرنے ہیں میں کہا ہونے سے چاسے مسجد جان لگا توجہ بابا جی توجہ کرے آجے تیرے بچیاں نے کال سینے چھڑی انشاءاللہ سما کے اٹھنے کے جتو یہ نہیں کر دیتی نا میں کہا مولوی جی اے باہ پھڑی ہو دی نصنی میں دیتا تھے حسین دے غلام نصنی دیندے نہ حسین نصن دیندے نہ حسین دے نوکر نصن دیندے اے بڑی محبت بندے بیٹھے ہو سارے توجہ فرمایو گلدہ نچوڑ کرے میں کہا مولوی جی اے کار کی دے میں نواندہ انہیں میں کہا میں تیرنا نہیں تیرے کو پچھنے تیرے کو پچھنے اندہیں باہر دنوں تختی نظر نہیں ہوندی میں کہا میں نواندی پیتے ہیں تختی نظر ہو سکتا میں نوکر لکھا پہ لگے مولوی جی ایک پڑھ کے دس کو ہاں یہ تختی تکی لکھی ہے اندہ تختی تکی لکھی ہے خالد ہاؤس کی خالد ہاؤس بابا جی جملے سمجھو ایڈی دورو سفر کر کے ہیں کچھ دیکھ جانے تو نہیں جملے سنے خالد ہاؤس میں کہا مولوی جی اے خالد کھونے اندہ مزاق کرنا میں کہا نہیں اندہ تیرے سامنے کھل ہوتا ہے میں کہا اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ میں کہا مولوی جی ایک کوٹھی تو آڑی ایک کوٹھی تو آڑی پھر کہہ رہے ہیں جی توجہ کر جائے ہو تو جملہ تیرے سینے تو ستا جاگ رجے گا کوٹھی تو آڑی اکھل لگا کوٹھی بھی میری یہ تھی سامنے بھی میری کوٹھی بھی میری یہ تھی سامنے بھی لی بھی کوٹھی بھی میری یہ تھی سامنے بھی لی بھی حضرات توجہ فرما جائے اور ملہب کی ملہب چلوسری طرح herum موسیقی 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 بولو چی بولو اندا جگہ موسیقی میں کہا تُو تیری کوٹھی مالک بن گیا دنو اللہ نہیں بنایا آندہ میرا نا لکھیا ہے میں کہا جنت جبوں پہ تو حسین دا نا لکھیا موسیقی موسیقی میرے نبی نے فرمایا الحسنو الحسینو سیدہ شباب آل الجنہ کسے مولوی کو چھوڑ جا انہوں کہا مولوی جی ہے قدی نہیں آخر لگا قدی سنیا جی قدی کسے گھلو اے کان اللہ دیگے اے کوٹھی اللہ دیگے اے فیکٹری اللہ دیگے میں کہا سانی سنڈی مارن دینی یہ کوٹھی دیری ہو سکتی یہ جنت حسین دینی ہو سکتی کیا میار ہے رب کعبہ دی کسے میں ٹائم بہت زیادہ ہو وٹ کر چھڑنے سن بابا ہون جملے سمات فرمائے ذرا ہوش ہو کے سبحان اللہ میں کہا نا جی توجہ فرمائے جی میں کہا جنت حسین ہی بنیادی میں نے آخر لگا ان چاپ پینے ہیں میں کہا میں نہیں پینے میں کہا سی منکران دی چاپ پینے دی نہیں میں نے آخر آیا کہ ان سے میں کہا اے ہی ریکھن آیا سا میں تختی کی دی لگی جنت دے دروازے دے زہرہ دے بچیاں دے تختی لگی جیڑا اینا دا منکر ہے جننت دے دے نیڑے نہیں جا سکتا جیڑا حسین پاک دا منکر ہے یزید ہے کیے یزید اور آؤ میں مان دی گل سنامت دنالی باگ دی سنامت مجھے موسیقی